ہلو ایوریون دوستو پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث فارق مسیح اور اپنے چینل دہ جرنی سکرز پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ یوکے کی خبر لے کر آیا ہو یوکے کے ہوم آفیس سے ایک آرٹیکل پبلش ہوا اور اس میں بات ہو رہی ہے جی شمیمہ بے گو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کیس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ یہ پوری سٹوری ہے کیا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایک یوکے کی سٹیزن تھی اور یہ ایسٹ لنڈن میں رہتی تھی اور اس نے دوہزار پندرہ میں اپنی ایک دوست امیرہ اور پھر دوسری دوست خادزہ سلطانہ یہ دو دوستوں کے ساتھ یہ دوہزار پندرہ میں سیریا فلائی کر گئی آخری بارے میں کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ائرپورٹ کی ہے اور یہ سیریا فلائی کر گئی اور ان کا ایم یہ تھا کہ یہ انفلنس میں آگئی اور انہوں نے آئیسس جوائن کر لیا اور آئیسس کے ایک کمانڈر کے ساتھ شمیمہ بیگم نے شادی کی اس کے ساتھ اس کے تین بچے ہوئے اور تین بچوں کے بعد وہ وہاں ہی رہتی رہی لیکن حالات ایسے ہوئے کہ جنگ کے درمیان اس کے شہر کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کے بچے بھی نہ رہ سکے اور کچھ عرصے کے بعد دوہزار پندرہ میں پھر سے شمیمہ بیگم کو ڈھونڈا گیا کافی عرصے سے لاؤسک تھی پھر سے ڈھونڈا گیا اور ڈھونڈا گیا کہاں پر سیریا کے ایک کیمپ میں جو کہ نارتھ میں ایک کیمپ ہے جسے روج گہتے ہیں اسے ڈھونڈا گیا وہاں پر اور یہ پایا گیا کہ یہ انفلنس میں آگئی تھی اور اب یہ واپس یوکے جانا چاہتی ہے جبکہ ان کے پاسپورٹس وغیرہ ایکسپائر ہو چکے تھے انہوں نے دوبارہ پلائی کیا اور ہوم اوفیس نے ان کی پلی جو ہے وہ ڈسمس کر دی وہ یوکے کی سیکیورٹی گراؤنڈز کے اوپر کہ ان کا تعلق جو ہے وہ آئیسس کے ساتھ رہا ہے یہ ہمارے ملک کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے اور ان کی سیٹیزنشپ جو ہے وہ رگ ووک ہو گی اب وہ دوبارہ یوکے نہیں جا سکتی تھی دوزار انیس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور کیس ڈالا اور وہ ہائی کوڈ میں ڈالا اس میں بھی کچھ عرصے کے بعد یہی انجام ہوا جی کہ انہوں نے بھی ڈسمس کر دیا اور یہی ریزن دیا اور پھر انہوں نے دوبارہ وکیل ایک حائر کیا اور انہوں نے بھی سپریم کوڈ میں اپلائی کیا اور سپریم کوڈ نے بھی ڈسمس کر دیا ان کا کیس اب بقول شمیم بیگم کے وکیل ان کا کیس اب ای ایو کے ہائی کورٹ میں جائے گا اور ای ایو کی کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی اب جو سورسز کہہ رہی ہیں اس کے مطابق یہ انفلنس میں آئی یہ کم ایج میں تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم اپنے کیا زندگی کے فیصلے لے رہے ہیں اور ہم کس مشکلات میں جا رہے ہیں اور اس وقت یہ کیمپ میں رہ رہی ہیں اور اس کیمپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کیمپ میں ٹوٹل لوگ تین ہزار ہیں اور تین ہزار میں سے سکسٹی فائف پرسنٹ جو ہیں وہ مائنرز ہیں وہ بچے ہیں تین ہزار میں سے سکسٹی فائف پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ بچے ہیں جو کہ جنگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں اور اب بہت زیادہ پریشان ہیں اب اس کے ساتھ جو ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں مایا انہوں نے اپنا اعلان جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام لوگ تمام کنٹریز جو ہیں اپنے سٹیزنز کو جنگ کے میدان سے لے کے جا چکے ہیں لیکن یوکے آج بھی اتنا زیادہ دیر کیوں کر رہا ہے بشرتہ اس کیس کو ختم کیا جائے اور شمیمہ بیگم جو کہ ایک مائنر تھی جسے اس چیز کا نہیں پتا تھا اسے اپنے کنٹری میں واپس لایا جائے اسے واپس یوکے کی سٹیزنشپ دی جائے اور وہ آپس اپنے ملک میں آئے اس کے ساتھ یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو دو دوست تھیں اس کی امیرہ اور خادزہ سلطانہ وہ بھی جنگ کی لپیٹ میں آگئی اور وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ان کو یہی کنسیڈر کر دیا گیا کہ یہ مر چکی ہیں اب یوکے گورمنٹ نے اپنے تمام سپریم کورٹ سے یہ فیصلے دکھا دی ہیں کہ ہم لوگ اس کو واپس سٹیزنشپ گرانٹ نہیں کر سکتے ہم نے اس کا کیس ڈسمس کر دیا اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایو کا کورٹ جو ہے وہ اس کیس کا کیا فیصلہ کرتا ہے تو دوستو مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے پلیس میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے تینکیو ویری مچ گوڈ بائی